اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئیں گا آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سمی زوار آپ کو کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں ایک نئی کتاب کے ساتھ اور نئی کتاب کا نام ہے سوگ نام آل محمد حصہ اول اس کتاب کے دو حصے ہیں پہلے ہم اس کا حصہ اول مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے آئیے اس کتاب کے حوالے سے مزید معلومات جانتے ہیں کہ ہم تک کیا کوئی جملہ حقوق محفوظ بحقیدارہ محفوظ ہیں لکھا ہے کہ جملہ حقوق بحقیدارہ محفوظ ہیں کتاب سوگ نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لکھا ہے مولف حجت الاسلام علامہ محمد محمدی اشتہار دی پھر مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری عدبی تعاون ہے راشدہ عطا شاہ کا تصحیح لکھا ہے مظہر عباس چودری پروف ریڈنگ ہے اسد علی دار شیر محمد عبد مولائی اور فنی تعاون ہے زہرہ بطول جعفری مہدسہ بطول جعفری کا پھر تضعین ہے محمد عمران حیدر جعفری معصومہ بطول جعفری ایمیں اور پھر کمپوزنگ ہے ایم اعجاز احمد احتشام اعجاز اور اشات حشتم یہ ہے اور حدیعہ جو ہے وہ مٹا ہوا ہے تعداد فائیو انڈرڈ اور ملنے کا پتہ ادارہ میں نحاج السالحین لاہور الحمد مارکٹ فرس فلور مکان نمبر ٹوینٹی غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور فون نمبر ہے زیرو فور ٹو ٹری سیون ٹو ٹو فائف ٹو فائف ٹو اور دوسرا نمبر ہے زیرو تری زیرو ون فور فائف سیون فائف ون ٹو زیرو یہ تمام ہم نے معلومات جان لی ہیں اور اب اگلے صفحے پہ بڑا بڑا لکھا ہے سوگ نام محمد علیہ السلام اور جلد اول میں اضافہ جات کے ساتھ اب ہم بقیہ داریڈنگ کا دیکھتے ہیں آغاز کرتے ہیں کہ یہاں پہ اور کیا کچھ لکھا ہے چوتھے صفحے پہ لکھا ہے ادارہ منحاج و سالحین کا اعزاز یہ پڑھتے ہیں لکھا ہے ادارہ منحاج و سالحین کے سربراہ حدت الاسلام علمہ ریاض حسین جعفری فازل قم کو سترہ محرم الحرام کو پاکستان میں مکتب جعفریہ کی سب سے زیادہ کتب لکھنے اور چھاپنے پر گام شاہ کربلا میں مجلسی ثانی کا ایوارڈ اور گولڈ میڈل دیا گیا ہے جس کی عبارت درجل ہے کہ حضرت علامہ ریاض حسین جعفری فازل قم لاہور اور حوضہ علمیہ قم المقدسہ سے فیضیاب و محتاب ناک ہیں اور جنہوں نے خرشید علوم محمد و آل محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام سے قصب نور کر کے وطن عزیز پاکستان کے قریہ قریہ کے گلی کوچوں میں مقیم مومنین کے قلوب و ازہان کو اپنے رشحات رے پہ پیش ہے رشین حیلفتے رشحات قلم سے مدینہ آشنا نجف رسا اور کربلا شناسہ بنا دیا ہے وہ اپنے افکار و کردار کے سبب سے مشہد نوہ سامرہ آباد اور قمزاد محسوس ہوتے ہیں وہ جاٹ سے جعفری اور چودری سے مولوی اور زمیندار سے قلمکار ہو چکے ہیں اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح قرون وستہ میں حضرت علامہ مجلسی علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامعے کردار جامعے کا کردار ادا کیا تھا وطن عزیز میں علامہ ریاض حسین جعفری نے تفسیر قرآن اخبار و احادیث معصومین علیہ السلام تاریخ و مقتل اور دیگر شعبہ علمی میں سیکڑوں تصنیفات مجلسی دوران مجلسی پاکستان اور مجلسی ثانی کا کردار ادا کیا ہے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ منجانے بانی ٹو ففٹی ایٹ تابوت سید نسیم عباس نقبی لاہور سترہ محرم الارام دو ہزار بارہ بروز اتوار یہ جاننے کے بعد ہم ترتیب کی تانب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سے لے کر ترتیب آگے تک جا رہی ہے کچھ صفحات جو ہیں وہ ترتیب کے حوالے سے ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر تو میں نہیں بتاؤں گی صفحہ نمبر چودہ تک ہم ترتیب پڑھیں گے صفحہ نمبر تو نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ ہم جب ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو صفحہ نمبر بتاتے رہیں گے لہاں ضرور موضوعات آپ تک پہنچاتی ہوں سب سے پہلے لکھا ہے احدہ پھر ابتدائیہ پھر کربلا عشق کے سجدے کا ان نشان آخر اس کے بعد رہبر کبیر حضرت امام قوینی رحمت اللہ کی ازاداری کے بارے میں بصیت پھر سوگ سمندر پہ نام حسین علیہ السلام نقش ہے حبل الوریب پر اور اس کے نیچے لکھا ہوئے حضرت امام مظلوم حسین علیہ السلام قتیل العبرہ الف لام این بے رے اور پھر اہل بیعت علیہ السلام کی یاد میں شیر پڑھنے کا جو ثواب پھر ازاداری کا مقصد کیا ہے اس کے بعد ازاداری کی تاریخ پھر حضرت یاہیہ علیہ السلام اور حسین ابن علی علیہ السلام میں مشابہت پھر حضرت یاہیہ علیہ السلام اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے قتل میں کیا فرق ہے پھر تاریخ اشورہ اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اس کے بعد اگلہ ہے کچھ کتاب کے بارے میں اس کے بعد حصہ اول جس میں چہارد معصومین محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے محمد علیہ السلام تک پھر ہے پہلے معصوم علیہ السلام حادی برق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لکھا ہے رسول اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ہیٹنگ ہے وارث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لکھا ہے حسن علیہ السلام بہ حسین علیہ السلام آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ببطول علیہ السلام کا پرسوز مرسیہ اس کے بعد دوسری معصوم علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ پھر لکھا ہے سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ درمیان دربار حاکم میں حضرت زہرہ کا احتجاج اور مقبول ترین خطبہ پھر وسیعت حضرت زہرہ بطول صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت طباز رضی اللہ کا سیدہ بطول کی عیادت قوانہ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سیدہ کونین علیہ السلام کے جنازے میں پھر امیر المومنین حضرت علیہ السلام قبر بطول پر اس کے بعد پہلے امام علیہ السلام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام حالات مولود کعبہ اور احوال شہادت اور اس کے بعد اگلہ ہے مولود کعبالی علیہ السلام اس ٹوپک پہ ہم پڑھیں گے مولا کائنات علیہ السلام کا دور خلافت حضرت امیر علیہ السلام کو زندگی ہی میں شہادت کی خبر پھر ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کا فرار ہونا اس کے بعد امب المصائب حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بابا علیہ السلام سے سوال اس کے بعد پڑھیں گے انیسویں رمضان کی صبح کا خواب پھر امیر المومنین علیہ السلام سے اسبغ بن نباتہ کی ملاقات پھر امام علی مقام حسین علیہ السلام کا گریہ اس کے بعد فرزندان علی علیہ السلام بستر علیہ السلام کے قریب اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کے دفن کا واقعہ پھر امام حسین علیہ السلام کا خطاب پھر اس کے بعد ہے قبر امام علیہ السلام پر ایک نابی نہ فقیر کی اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا اور پھر ہے خارجی سازشوں کو سزائیں اس کے بعد انوان ہے دوسرے امام علیہ السلام اور اسمت تحارت کے چوتھے تاجدار حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ان کے بارے میں نقش زندگانی حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام پھر ولادت باسعادت اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی مرتبت و منزلت پھر ہے فریب اور سازشیں پھر خوارج کی سازشیں اس کے بعد نواز ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل بند بطول علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کا مسموم ہونا اس کے بعد معاویہ کی وعدہ خلافی پھر وسیعت امام پھر نانا کے پہلوں میں نواز رسول کو دفنانے کی اجازت نہ ملی پھر ہے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر تیروں کی بارش پھر ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا مرسیہ اس کے بعد تشت میں جگر کے ٹکڑے پھر امام حسن مجتبہ کی شہادت پر معاویہ کا اظہار مسرد اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آجاتی ہے تیسرے امام اور عصمت و طہارت کے پانچویں تاجدار حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے بارے میں ولادت باسعادت مسائب امام مظلوم حسین علیہ السلام چوتھے امام اور عصمت و طہارت کے چھتے تاجدار حضرت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی بارے میں پھر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھ آئے گا ولادت حضرت امام سجاد علیہ السلام پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں مسائب ہی مسائب تھے اس کے بعد حضرت سید سجادین علیہ السلام کے قتل کے منصوبے پھر ناقا امام علیہ السلام کی موت اس کے بعد ہائے عابد بیمار اور بدن پر زخموں کے نشان اس کے بعد لکھا ہے پانچویں امام اور عصمت و طہارت کے ساتویں تاشدار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور اس کے بعد لکھا ہے نقش زندگانی حضرت امام باقر علیہ السلام کم سنی کے عالم میں مسائبِ کربلا کو برداشت کرنا پھر حدیثِ رسولِ اقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام محمد باقر علیہ السلام پر حشام کے مظالم پھر علمی اور روحانی حیثیت پھر موجزاتِ امام باقر علیہ السلام اس کے بعد امام علیہ السلام زندان میں پھر ہے شہادتِ امام باقر علیہ السلام پھر حقِ امامت براستِ علم و تبرکات اور امام علیہ السلام کی وسیعت پھر ہے چھٹے امام اور عصمت و طہارت کی آٹھ میں تاجدار حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام پھر لکھا ہے ان کے حوالے سے نقش زندگانی امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام منصور دعویٰ نیقی کی جابر حکومت اور دشمنی سعداد پھر تبلیغ دین اور ترویج مکتبِ آلِ اتھار علیہ السلام پھر امام علیہ السلام کا بلند علمی مقام اس کے بعد منصور کا امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ اس کے بعد امام علیہ السلام کے دریا قدس کو آگ لگانا پھر ایک شیعہ کا طلاق کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا پھر ہم جانیں گے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جب مسموم ہوئے پھر ہے صلح رحم اور نماز کی وسیعت اور اس کے بعد ہے شہادتِ امام علیہ السلام پر منصور کا رد عمل پھر ہم اگلے ٹاپک پڑھیں گے ساتھویں امام اور اسمت و طہرت کے نوے تاجتار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام لکھا ہے کہ نقش زندگانی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جانیں گے پھر علم و معرفت اور کرامات پھر حارون کو امام علیہ السلام کی ذات اقدس سے خوف تھا اس کے بعد امام علیہ السلام کو پابندے سلاسل کرنے کا حکوم پھر ایک عجیب واقعہ اس کے بعد امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی کی چھلک پھر فدق کی حدود پھر امام قاظم علیہ السلام زندان و زندان اور اس کے بعد امام عیسیٰ بن جعفر کے زندان میں پھر امام فضل بن ربی کے زندان میں اس کے بعد فضل بن یاہیہ کا زندان پھر لکھا ہے امام علیہ السلام سندی بن شاہق کے زندان میں پھر لکھا ہے زندان کی سازش پھر شہادت امام مظلوم علیہ السلام اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو مقبر قریش میں دفن کرنا اس کے بعد مناجات حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی مظلومیت پر سلام اور اس کے بعد اگلا چپٹر آ گیا آٹھویں معصوم اور اسمت و طہرت کے دسویں تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام نقش زندگانی حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تین ادوار پہلا دور دوسرا دور تیسرا دور یہ تین ادوار ہم پڑھیں گے پھر امام رضا علیہ السلام کا علمی مقام امام رضا علیہ السلام حارون کے زمانے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حارون کی درپردہ دشمنی پھر ہے تاغوتی بادشاہ کی سادش کا ایک نیا جال پھر ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا مکہ و مدینے سے الودہ ہونا پھر شہر مدینہ الودہ پھر ہے امام رضا علیہ السلام نیشہ پور میں اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام اور مسئلہ ولی اہدی پھر ہے مامون کی سیاسی ناکامیاں اس کے بعد ہے شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام غریب الغربہ پھر ہے ابو صلت سعاد لامتے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور امام تقی علیہ السلام کا تشریف لانا اس کے بعد غریب الغربہ امام علیہ السلام کا رات کی تاریخی میں دفن اب لکھا ہے اگلا چپٹر ہے نوے امام اور اسمت و طہرت کے گیارویں تاجدار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ان کے بارے میں نقشی زندگانی امام تقی علیہ السلام الجواد ان کا ساتھ پورا نام مہرک ہے محمد تقی الجواد علیہ السلام پھر امامت و ولایت پھر امام علیہ السلام کا علمی فیض و کمال ام الفضل سے شادی کی داستان پھر میدان علم کے شہ سوار اس کے بعد امام تقی علیہ السلام کا اپنی زوجہ کہ ہمراہ راہ مدینہ پلٹنا پھر شہادت امام علیہ السلام اب دسویں اگلا چپٹر دسویں امام اور اسمت و طہارت کے بارے میں تاجدار حضرت امام علی نقی علیہ السلام ان کے بارے میں ہے کہ نقش زندگانی امام علی نقی علیہ السلام ہم جانیں گے پھر متوقل کی آل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پھر امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام اور پھر جلا وطنی امام علیہ السلام پھر فرزند رسول ایک وحشت ناق قید خانے میں اس کے بعد متوقل کی زیافت اور شراب نوشی اور پھر ہے نیا چپٹر گیار میں امام اور اسمت و طہارت کے تیر میں تاجدار حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام پھر ان کے حوالے سے نقش زندگانی امام حسن اسکری علیہ السلام پھر اس کے بعد صلاتین وقت کا امام حسن اسکری علیہ السلام کے ساتھ رویہ پھر امام علیہ السلام کے علمی فیوز و علمات امام حسن اسکری علیہ السلام زندان میں ابو العدیان کا بیان اور شہادت امام اور اب ہم آگئے ہیں اگلے چپٹر پہ یعنی بارویں امام علیہ السلام اور اسمت و طہارت کے چودویں تاجدار حضرت امام اسر علیہ السلام اجل اللہ فرجل پھر ہے معرفت امام زمانہ پھر غیبت سغرہ غیبت کبرہ ظہور امام زمانہ مسائب حضرت امام اسر علیہ السلام پھر قائم آل محمد مہدی صاحب الزمان علیہ السلام کا درود و سلام پھر زیارت ناہیہ کا مقدس میم قاف دالزین ہے پھر دعا ندبہ میں ہے یہ بھی پڑھیں گے پھر لکھا حصہ دوم شہداء کربلا کے مسائب پر مشتمل داستانی کربلا اور پھر کربلا کے مسائب امام عالی مقام کی شہادت عظمت پھر ہے یزید کی طاقت اور معاویہ کی وسیعت اس کے بعد مدینہ کے گورنر کے نام یزید کا خط پھر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ولید کی گفتگو پھر ہے مروان اور ولید کی بحث اس کے بعد کاروان حسینی کی مدینہ سے روانگی مدینہ سے مکہ روانگی پھر ہے کوفیوں کے خطوط اس کے بعد حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام کوفے میں پیکرے صبر و رضا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے مسائب پھر ابن زیاد کا بنی حاشم کے ہلیے میں کوفے میں داخل ہونا اس کے بعد ابن زیاد کے جاسوسی جاسوس کی رپورٹ اس کے بعد ہے ابن زیاد کی حانی رضی اللہ بن اروا کو فریب دہی اور پھر ہے قبیلہ مزہج کا دار الامارہ کا محاصرہ پھر اس کے بعد ہے کوفیوں کی بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی غریب الوطنی اور اس کے بعد شہر بے وفا میں تو اے واو این ہے تو اے رضی اللہ کی مہمان نوازی پھر ابن زیاد کی بے ادبانہ اور گستاخانہ گفتگو اس کے بعد حضرت عظمت حضرت حانی بن اروا فرزندان مسلم علیہ السلام کی شہادت عبداللہ بن مسلم کی شہادت امام علی مقام علیہ السلام اور رفقہ کا مکہ سے خروج پھر امام علی مقام علیہ السلام کا وسیعت نامہ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا فسیع و بلی خطبہ اور اب ہم سفہ نمبر چودہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ یہ ترتیب ختم ہونے والی ہے اب جو ٹوپکس ہم دیکھ رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے اہل خاندان کی طرف سے ایک خط پھر اہل کوفہ کا منافقانہ رویہ پھر قیس رضی اللہ بن مسحر سیدادی یا سیدعوی سعادی داللی واؤ چھوٹی کی شہادت پھر مقام زی حسم حسین میں میم زی حسم پر امام علیہ السلام کا بے وفا دنیا سے خطاب پھر ہے مقام سعالبیہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا خوب اس کے بعد منزل سعالبیہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور حانی رضی اللہ کی شہادت اور اس کے بعد ہے مادر وحب رضی اللہ کا زبان حال سے اشار پڑنا پھر مادر وحب کی مناجات پھر محبہ اہل بیت زہیر بن قین رضی اللہ کی مولانہ مولا حسین علیہ السلام سے ملاقات پھر ہے امام علیہ السلام کی حربن یزید ریاہی سے ملاقات اور آخری روپک لکہ لشکر حر کا امام علیہ السلام کی اقتدار میں نماز زہر ادا کرنا تو یوں سامین یہ تمام فیرس ترتیب میں نے بتائی سوگ نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ اول کی اور جب ہم حصہ دوم پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی تفصیل ساتھ ساتھ سنا دوں گی اور اب ہم پہنچیں صفحہ نمبر پندرہ پہ یہاں پر ایک شیر لکھا ہے کہ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے سبحان اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد حوال محمد وآل چل فراجہ ہم اجمعین اس کے بعد لکھا ہے کہ پیج نمبر سکسٹین پر کہ اہدا علف کے نیچے زیر ہے اور پھر حمزہ ہے تو اہدا میں لکھا ہے کہ خدا احد کی شاکار مخلوق یعنی ازرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ وسلم کے حضور جو مقصود کائنات اور دنیا اور آخرت میں ذریعہ فیوز و برکات ہیں اور نیچے نام لکھا ہے ریاض حسین جعفری اور اس کے بعد سیونٹین پیج پہ ہم آگئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابتدائیہ جو کہ محمد محمدی اشتہاردی حوزہ علمیہ قم المقدسہ کی جانب سے لکھا گیا ہے آئیے بقاعدہ پڑھتے ہیں ابتدائیہ زیر نظر کتاب تیرہ سو ستر تھرٹین سیونٹی ہجری میں کثیر تعداد میں شائع ہوئی اور پوری دنیا کے قارعین سے دادے تحسین حاصل کر چکی ہے دنیا نے میری توقع سے زیادہ اس کی پذیرائی کی اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اب ہم اپنے قارعین کرام کی خدمت میں کچھ تجدید نظر تھوڑی ترمیم اور اضافہ جات کے ساتھ اسے پیش کر رہے ہیں سیدہ شہدہ امام مظلوم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب با وفا کی عظیم قربانی کے درس کو بعد امام مظلوم علیہ السلام کے ہرانے والے امام مظلوم علیہ السلام نے بڑے کٹھن ماحول اور حکومتوں کے روئیوں کی ناروار ناروار یہاں پر مٹاوا تھا ناروار روئیوں کے باوجود جاری رکھا اور آپ علیہ السلام کی یاد کو عوام کے دلوں میں اجاگر کیا جبکہ حسینی علیہ السلام مشن کی ترویج و تبلیغ کو ہر دور کے یزیدوں نے روکا اور ازادارہ نے امام علیہ السلام کو بڑی کوئی اس کی بڑی مہنگی قیمت چکانا پڑی اس لیے کہ یاد حسین علیہ السلام ہر دور کے سرکش اور نافرمان لوگوں کے لیے خطرہ ثابت ہے خطرہ کا باعث ہے یہ لوگ صداع حسین علیہ السلام اور ازاداری حسین علیہ السلام سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ان ازاداری کو کہ اس ازاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ کوئی امام مظلوم علیہ السلام کا نام لینے والا نہ رہے لیکن ان تاغوتی طاقتوں نے جتنا صداع حسین علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا یہ صداع اتنا ہی زیادہ ابری ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یاد حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پسند اور بازمیر لوگوں کے دلوں کو حسین علیہ السلام انقلاب کا بیج بونا چاہتے ہیں یوں کر بلا والوں کی ازاداری کو زندہ رکھنا اور اس کو فروغ دینا ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے ہمارے علماء کرام زاکرین عظام این زوے اور ازاداران امام مظلوم علیہ السلام کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہماری ذمہ داری فقط اسی حد تک نہیں ہے کہ ہم صرف ایمہ تاہرین علیہ السلام کی ازاداری کی سنت کی تجدید پر تکی اگر کہ بیٹھ جائیں بلکہ ان کے کردار افکار آمال اور مبارزات میم بے علف ریز دے علف دے مبارزات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں چنانچہ اسمت و ولایت کے چوتھے تاجدار اور ولی برحق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کومہ کے پروردگار عالم کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ ناپسند دیدہ ہے کہ جو سنت امام علیہ السلام کا تو پیروکار ہو لیکن امام علیہ السلام کے طریقے وشیوے کی شیوہ کی پیروی نہ کرے انورٹڈ کومہ کلوز ہوگی ہے حوالہ ہے توفت الوقول توفت الوقول میں اس کو توفت الوقول پڑ گئی ہوں اس میں تیہ نہیں بیچ میں توفت الوقول لکھائے ہمارے آئمہ اتھار علیہ السلام کو بھی جب بھی فرصت کے لمحات نصیب ہوئے انہوں نے فروغ ازاداری امام مزدوم علیہ السلام کے لئے بھرپور کوشش کی ہے میں یہاں اس سلسلے کے دو واقعات بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں جس کا اس کتاب میں ذکر نہیں ہوا ایک دن سیدہ سجاد علیہ السلام مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ فریاد کرتے ہوئے سنا کہ اے لوگو مجھ پر رحم کرو میں ایک غریب انسان ہوں ارحمنی انارہ رجلن غریبن سیدہ سجاد علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اے بند اے خدا اگر تو اس جگہ یعنی یہ شہر مدینہ یہ انورٹیڈ قوم میں لکھا ہے شہر مدینہ میں مجھ آئے تو کیا تیری لاش کو اس جگہ بے گورو کفن چھوڑ دیا جائے گا تو اتنے تاجب سے کہا کہ اللہ اکبر آپ نے یہ ایک ایسی بات کہی کہ میرا جنازہ کیوں کر دفن نہ کیا جائے گا جبکہ میں مسلمان ہوں اور امت مسلمہ کی آنکھوں کے سامنے ہوں اسلام ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو اپنے مظلوم بابا کی سرزمین کربلا پر عالم غربت میں شہادیت یاد آگئی آپ علیہ السلام اپنے اہباب و انصار کی خونچکا شہادتوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے آپ علیہ السلام نے اس طرح بھی حالت میں فرمایا کہ انورٹیڈ قوم میں اے بابا آپ علیہ السلام پر افسوس کہ آپ کا جسم اثر تین دن تک بغیر کفن دفن کے پڑا رہا جبکہ آپ رسول خدا کے نواسے ہیں جب منصور دوانیقی کے حکم پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی تو اس افسوسناک واقع کے بعد آپ علیہ السلام کے شیعوں میں سے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے بارگاہ عصمت میں حاضر ہوئے انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام محضون ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا دشمنوں کے اس صفاکانہ عمل اور ان کی گستاخی پر آپ علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کل کے واقع کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ کل جب ہمارا گھر شولوں کی لپیٹ میں تھا تو میں گھر میں موجود تھا اہل خانہ نالو فریاد بلند کرتے ہوئے دردر بھاگ رہے تھے تاکہ آگ انہیں نقصان نہ پہنچائے مستورات آگ سے خوف زدہ تھیں جس کے شولے ہر جا بلند ہو رہے تھے نیز عورتیں اور بچیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ بھاگ کر پناہ لے رہی تھی مجھے اس وقت اپنے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت زدہ گھر والوں کی یاد آگئی کہ سپاہ یزید لانت اللہ نے اس کس طرح شام غریبہ کو بی بیوں کے خیموں کو آگ لگائی اور کس طرح مخدراتِ اسمت نے آگ بجھائی ہوگی کیونکہ کوئی مرد تو رہ نہیں گیا تھا اور اس کے بعد حوالہ لکھا ہے شیخ عبدالوہب الکاشی نہیں اس کو پورا پڑھنا پڑھے گئے اس سے پہلے بھی ہے یہاں پہ کہ ماہ سعط الحسین راہ شیخ عبدالوہب الکاشی صفحہ نمبر 152 اور 135 اب یہاں پہ یہ مکمل ہوا اب آگے لکھا ہے کہ محترم قارعین میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب اہل اسلام کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی اور نام ہے محمد محمد اشتہاردی حوزہ علمیہ قوم المقدسہ تاریخ لکھیے پچیس ایک ون تھری سیون ٹو شمس قمری تو یوں سامعین ہم نے اس کتاب کے انیس صفحات مکمل کر لیے ہیں اور اس سے آگے جو صفحات ہیں ان کے بارے میں بتا تو دیتی ہوں لیکن ریڈنگ ہم اگلی جو ریکارڈنگ اس میں کریں گے کیونکہ اگر ابھی سٹارٹ لی لیا تو مکمل نہیں ہوگا تو یہاں پر ہے اب اگلی ہیڈنگ ہوگی کربلا عشق کے سجدے کا نشان آخر یہ مولانا ریاض عسین جعفری کی تحریر ہم پڑھیں گے اسی طرح پڑھتے جائیں گے اور بہت کچھ جانتے جائیں گے سیکنڈ ریکارڈنگ تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ